رب نے منو کل مختارے کل بنا کے بھیجے آئے بلال سار اٹھا کے چل اور حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ مکہ دی گلیاں دی اندر کی تو چلنا نا حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے سینہ اکڑا کے چلنا سینہ نو اکڑا کے چلنا اور ایک دن میں نبی علیہ السلام نے کیسے صحابی نے آکے سرکار دی بارکہ چلتے آپ دی شکایت لائی کہ بلال تے مکہ دی گلیاں چلے اکڑ کے چال دے نے میرے نبی علیہ السلام نے گلیا بلال کیوں اکڑ کے چال دے ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن دے اندر بالکل ارشاد مجود ہے کہ اکڑ کے زمین تے نہیں چلنا چاہیدہ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ دے چودری جڑے کافر نے اکڑ کے چال دے نے میں اونا دے سامنے اکڑ کے چالنا ماں میں اونا نو داسنا تو سینی اکڑ ساک دے نبی دے غلام ہی اکڑ ساک دے نے اکڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بندے دی اکڑ کے چلنا منع ہے لیکن بلال دا اکڑ کے چلنا منظور ہے انا دا منظور ہے حضرات محترم حضر بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ نو امیہ بن خلف لے گیا انہیں جا کے کیتا کی حضر بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ ساری رات مارنا دن بھی مارنا اور جدو سورے چڑ جنا جدو گرم ریت ہو جانی حضر بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نو ریت لٹا دینا سینے تے بھاری پتھر رکھ دینا آپ دے بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ ہتھان دے دن مکھا زمین نہ ٹھوک دیتیا پیرہ چے مکھا زمین چے ٹھوک دیتیا حضر بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ اک کو آواز لگا رہے نے وہ کہہ رہے بلال چھڑ نہ لینے یاردہ حضر بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ نو حضر بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آو فرمو گنے تیرے نام پہ کرو جا فدا تیرے نام پہ کرو جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا حضر بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آم مکہ دی گلیاں دی اند لٹا دیتا جاندہ اے لوگ آندے سامنے ساری ساری دی آڑی سینے دے پتھر رکھیا جاندہ اے حضر بلال پاک زوندے نے نہ لے اکھاں بندنے نہ لے بلال پاک یاردہ نالے دینے اوہ کہندہ بلال چھڑ یاردہ نالے نا آم فرماؤں دینے نانا یاردہ نالے نی چھڑنا آہدھر بلال کہہ رہنے فضل لے رہ بلو یو لا یار کیا چاہیئے مل گائے مصطفیٰ مکہ دا کافر و مئیہ بن خلف کہندہ اے بلال تینوں پیسہ مالو دولو دیتا جائے گا تینوں چھڑ دیتا جائے گا تینیاں سزامہ ختمہ جانگیاں یاردہ نالے نا چھڑ دے حضر بلال فرماؤں دینے فضل لے رہ بلو یو لا یار کیا مسجد گونجے مسجد گونجے سارے پڑھو مل کے فضل لے رہ بلو یو لا یار کیا مل گائے مصطفیٰ یار کیا حضرت بلال پاگ رضی اللہ تعالی نو آپ نو سزا مادی تیا جاریاں نے ایک دن جنابے ابو بگر صدیق دا گھدر ہویا جنابے سیدنا صدیق اکبر تاج دارے صدا قدر رضی اللہ تعالی نو آپ فرماؤں دینے بلال یاردہ نالے نا ہندائے آسہ نل لیا کر آسہ یاردہ نالے آ کر اچھی آواز دے اندر تو یاردہ نالے نائے تینوں مارا مار دینے تینوں گرم پتھر تیرے سینے ترک دینے رے دیوتے تینوں لٹا دیتا جاندھائے یاردہ نا آئی سا لیا کر حضرت بلال پاگ رضی اللہ تعالی نو آفر ماؤں گے نے ایسی دیق جی دو میں یاردہ نالے نو ایک آفر میں نو مار دینے ایک آفر میرے نمار دینے ایک آفر میرے نالے ایسی حرکتہ کر دینے میں اکھاں بند کرنا nasa سامنے اللہ دے رسول دا چہرایا جاندھائے سامنے اللہ دے رسول دا چہرایا جاندھائے میں اکھاں بند کرنا ما چہرا اکھاں کھلنا ما سامنے امیعہ بن خلالف میں اکھائی بند رکنا ما تو بلندہ واہدی نالا وادن ما ایک ہوئی کہنا ما فضل رہ بلی اللہ یاری کیا یہ مل گئے مصطفیٰ یار کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جو دو اے سارا معاملات دوئے تھے جا کے میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر گوش گزار کر دینے ارض کر دینے کملی والیا حامیم دیا کڑنا والیا یا سیند یا سیریا والیا علم نشرا دے سینے والیا یا دلنا دے گورا گورے ہتھا والیا سنیا محبوبا او بلال نو ساری ساری دن مارا مار دینے رات وی بلال نو سزاواں دینے دینے وی بلال نو سزاواں دینے اگر تسی اجازت دے وہ تے جا کے بلال نو ازاد کروا لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر صدیق اگر تُو بلال نو ازاد کروا لیے کلہ پیسے نہ لے کے جائیں میرے کلو بھی مال لیندہ جائیں کلہ نہ جائیں میرے کلو بھی مال لیندہ جائیں حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو ازاد کروا انواہ سے حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے جا کے امیعہ بن اختلف انوان دینے امیعہ لا بولی بلال دی کنی بولی لانائیں لا بلال دی بولی کنی لانائیں انہیں کہا کہ دس ہزار درم آپ نے جیب دوی چھو دس ہزار درم کٹ کے دا تھے دس ہزار درم رکھ دیتے برا دے بلال انہیں ویکھیا خبے سجے کہ انہیں تو اسے ٹیم ہی دس ہزار کٹ کے دیتے انہیں کہا نہیں نہیں میں بھی ہزار درم لے اوہ صبح تی ہزار درم تکل چلے گی نالا کھن لگا اے ابو بکر تیرے کو غلام ہے نتاس اور اوہ دی ایک بی بی بھی ہے اور ایک بیٹی بھی ہے اور بہت اچھا کاری گار ہے اوہی منو نال چاہی دائے حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپنو ازادی واسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے امیعہ بن خلف ایت دنیا دی دولت اینا اج تو بلال نو ازاد واسے ابو بکر نو بھی منگے گا ابو بکر بھی تیرے کو رہے گا بلال نو لے کے جانا کیوں کہ اے میرے نبی دے کاغذان چاہ گیا ہے سرکار نے خود فرما دیتا ہے کہ بلال نو ازاد کروانا تو میرا بھی حیصہ پا لیا جے کلہ ازاد نہ کروایا جے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے مال دیتا دولت دیتی لے کے بلال نو فرمایا حضرت بلال پاک زمین تھے لیٹے نے اللہ زمین تھے لیٹے نے حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خون دے اندر لا تھپاتھ نے اس لین اس لین نے حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ زبان دے اوپر کوڑے رکھے آپ دے زبان دی چربی پگڑ گئی حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے جو تو پتھر ہٹایا نہ ہٹا کے کانہ دے اندر بولے بلال اٹھ تیرے خریدار آگے نہیں اٹھ تیرے خریدار آگے نہیں حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ کھاندے و چواتھروں نے اور زاروں کتار رو رہے نے حضرت صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اٹھایا آپ نے کندے تے بازو رکھیا بازو راکے ٹو روپے تے امیہ بن خلو پچھو آواز اندائے اندائے اے ابوبکر چہر جا میں نے پتا سی میں نے اے پتا لگا ہے کہ تُو مکہ دا بڑا وڈا تاجہ رہے ہیں آج تیری تاجری ویکھ لی آج تیری صداگری ویکھ لی تُو ایک ہی کیتا ایک غلام دے بدلے اتنا کچھ دے کے جا رہے ہیں آپ نے فرمائے تیرے کاغذنج غلام ہیں لیکن ساڑھے کاغذنج غلام نہیں اُتن دلیل آئی کہ سن لائے آج تے اے بلال تیرے کاغذنج غلام ہیں کل اے ہی بلال ہووے گا کابے دی چھٹھ چڑھ کے اللہ حق پر دی صدا لگائے گا لوگ بھی یہ دی آواز سننگے فرشتے بھی آواز سننگے آزان رابدی ہووے گی سنو گے تُس ہی سارے حضرات محترم حضر بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ رہو آپ نے لائے کہ میرے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاچ اینج دروازہ جدو کھلا نا سرکار مدینہ علی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے میرے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اٹھ کے سرکار مدینہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار مدینہ علیہ وسلم سرکار مدینہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال سہر اٹھا ارض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے غلامہ نے کогда سہر نہیں اٹھایا میرے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ہون تو مکہ دے سردارہ نہ کافرہ نہ غلام نہیں ہون تو اللہ دے حبیب دا غلام ہے اللہ دے حبیب دا غلام ہے جیڑا میرا غلام ہووے اس سیرے چک کے ٹوردے نے اس سیرے سٹ کے نہیں ٹوردے جیڑا میرا غلام ہے دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے قبرج بھی کامیاب ہے حشنچر بھی کامیاب حضر بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد ہوگے سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا بلال آتنو انام دئیے انام دئیے سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا تیرا انام اے ہے کل قیام مدہ دن ہووے گا سارے نبی بعد جنہ چھے جانگے بلال تو پہلے جنہ چھے جائیں گا اور فرمایا پھر فرمایا بلال میں بھی بعد جنہ چھے جاؤں گا تو پہلے جنہ چھے جائیں گا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنہ چھے پہلے کیویں جاؤں گا آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال جنہ چھے تو اس طرح پہلے جاؤں گا کہ جس اونٹنی تھی میں سوار ہوں گا اس اونٹی مہار تیرے ہاتھ دے اندر ہوئے گی تو اگیا کیوں ہوئے گا پچھے اونٹنی تھی میں محمد رسول اللہ ہوا گا حضر بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فبول اسلام کر لیا فبول اسلام کرنے تو با واقعہ واقعہ تھا جیو بڑے لمبے نہیں ایک واقعہ آخر لا سنا دیما پھرے پا میں دو منٹ لگ جنگ ذرا برداشت کرو گے بولو چھڑ دیئے مکمل کر لیئے مکمل نہیں ہو سکتا سرکار دے آشکتا واقعہ کدی قیامت تک مکمل نہیں ہو سکتا ایک کو واقعہ سنانا میرے نبی علیہ السلام دے ویسال پاک ہو گیا سرکار دے ویسال پاک تو بات حضر سیدنا بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ رو رہے نے زارو قطار رو رہے نے میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نو فرمو دے لگیاں والے او چپ نہیں کر دے پا میں دھائیے لکھ دلہ سے تُرگے یارے وی چھوڑا پاکے ہونے جائیے کیڑے پاسے حضر دے بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ رے دنے وی روڑا رات نو وی روڑا مکہ دے مدینے دے اندر بچیاں نو چھوٹیاں چھوٹیاں نو سینے نال لاؤنا انہ نو پچھنے مدینے دیو بچیو کب محمد رسول اللہ وی کھیاوی بلکل خموشی سکتا چھا جاندائے بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ نو ازان نی پڑنی لوگ آخنا بلال ازان پڑ حضر دے بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ نو ازان دے نی چھڑ دیتی اس واسے ازان دے نی چھڑ دی جدو نام انا شہدو انہ محمد رسول اللہ سامنے کملی والے نو ممبر دے وی کھڑا بلال نو کملی والے نظر نایا بلال نیا ازان دے نی چھڑ دیتی آپ نے مدینہ شہد چھڑ کے جان لگے جناب سیدنا ابو بکر صدیق نو پتہ لگا عمر فروغ اسمانے گنی مولا علی المرتضاء میرے نبی علی صلی اللہ وسلم دے سارے غلام آگے آکیاں کھڑ لگے بلال کتھیں مدینہ چھڑ کے چلنائیں اے نبی دا شہریں اس نبی نو شہر نو چھڑ کے چلنائیں حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماؤں دینے اچھیاں لمبیاں او لال کھجوراں دے پتر جناں دے او ساں آوے او جس دم نال پری تھی ساڑی او سگوں دم نظر نایا آوے تے سنجم سنجیاں او گل یاڈ سیون او سا کو ویڑا تھا وڑی او یا آوے اے اے اوہ جس دیں یار نظر نہ ہویا اوے اے صلی اللہ علیہ وسلم خواف دے اندر آئے آ کے فرمایا بلال سنہو ملنو دیلنیو کردہ حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ملک شام چھڑیا مدینہ شریف دے اندر تشریف لائے آ کے مدینین یہگلیانو چوم دینے مدینین مٹی نو چوم دینے میرے نبی علیہ وسلم دے مسجد دے اندر آئے آ کے سرگار دے مسجد نو چوم دینے میرے نبی علیہ وسلم دے قبر مبارک دے آئے قبر مبارک دیا کہ بلال پاک نے کلاویج قبر نولیا بلال بھی ہوش ہو گئے لوگ سارے جمع ہو گئے نبی دا موزن بلال آ گیا نبی دا موزن بلال آ گیا سارے لوگ آ کیا کھنگ بلال سنو او ادان سنا جنہیں نبی دا میلی ازان پڑھ دا سیں حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا میں ازان نہیں پڑھ سکتا میتوانٹیا کے مادر چنم ابو بکر صدیق عمر فروق عثمانِ گنی مولا علی المرتضی سارے انہیں کیا ازان سنا آپ نے فرمایا میں ازان نہیں پڑھ سکتا ہتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے میں نبی دا موزن بلال آ گیا ازان نہیں پڑھ سکتا حضراتِ موزن لوگا نیا کیا کی کریے سارے انہیں کیا انجھ کرو میرے نبی دا نواز سے سنین کریم میں نو بلالو بلال سب دی گل چھڑ سکتا ہے سارے انہیں گلنا رد کر سکتا ہے لیکن میرے نبی دا نواز یہ دی گل نو رد نہیں کر سکتا حضراتِ بلال پاگ ردی اللہ تعالیٰ آپ دے کول حسنین کریم آئے آنکھ یرد کا دینے چچو بلال اوہ ازان سنا جڑی ازان نبی دے دور دی اندر سٹے نانے دے دور دی اندر سنا دی رہے ہو حضراتِ بلال پاگ ردی اللہ تعالیٰ آپ نے شدادیا نو سینے دنہ لایا سینے دنہ لاکے فرمایا پترو میں سارے دے گلنا تے چھاڑی سکنا ماں لیکن تو اٹھا کہنا نہیں چھاڑی سکتا حضراتِ بلال پاگ ردی اللہ تعالیٰ آپ مسجد نبی شریف دے دروازے دے اندر کڑے ہو جاندے نہیں آباد بلاندو یا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد ام اصول اللہ جی دوئے سلفاز ہوتے آئے حضراتِ بلال پاگ نے ویکھی آئے اس طرح مسجد نبی شریف دے اندر میرے نبی علی صلات و اسلام دا چہرہ بد دوہا نظر نہ آیا حضراتِ بلال پاگ رضی اللہ تعالیٰ آپ زمین دے گر جاندے نے مدینے دیا گلیاں نے مدینے دیا گلیاں دے اندر کو حرام مچ جاندہ اے آج میرے نبی دا موزن آ گیا لوگ ایک دوسرے نو پوچھ دینے بچے چھوٹے چھوٹے اپنے ماں بھیوں نو پوچھ دینے اپنے والدین نو پوچھ دینے اما نبی دا موزن بلال آ گیا نبی حج تکنیہ اے حضراتِ مدروں غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے اسے واسع فرمایا آپ نے فرمایا غلام فریدہ اوہ تھے کی وسینہ اوہ جتھے یاری نظر نہ اوہ یا اوہی حضرتِ بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ پہ ہوشو جان دینے جدو ہوش آیا ملک شام چلے گئے ملک شام جان تو بات دوبارہ مدینہ تجریف نہیں آئے حضراتِ مدرمہ آپ دے بھی سال دویلہ قریب ہے بھی سال دویلہ قریب آیا جدو بھی سال دویلہ قریب ہے آپ نے سفید سوڑ پہن لیا نوہ سوڑ پا لیا بی بی پہنوں دیئے حضرتِ بلال پاک خوشو رہنے اوہ نوہ پوچھیا حضرت بلال دی بی بی پوچھ دیئے کیوں ہی نہ خوشو آپ نے فرمایا توں کیا رونی ہے اوہ نیا کہا تُسے میں نے چھڑ کے جان رہی ہو آپ نے فرمایا چھڑ چھلی ہو گئی ہے تینوں نہیں پتا قبر دیئے اندر کمنی والے دی زیارت ہوڑی حضرتِ بلال پاک رضی اللہ آخری بات یہ آپ نے فرمایا تینوں نہیں پتا قبر دیئے اندر نبی دی زیارت ہوڑی ہے رات ستا نبی آگئے نبی نے فرمایا بلال آجا ہون ساڈ کو لیا جا تین میں یہاں فرما دینے سفلے اندر اوہ میں نو ماہی ملے آگ تے میں گلو چپا لیاں اوہ پاں ہوا اوہ ڈر دی ماری اوہ میں اکھنا کھولا کہ تے فیر میں چھڑنا اوہ جا آوہ حضرات مدر دعائے اللہ رب العالمین اس سارے انو عشق بلالتہ فرمائے ومائے